مافیا اتیق احمد کی ہتیا ہوئے قریب ایک سال سے زیادہ کا وقت بیچ چکا ہے لیکن اتیق احمد کو لے کر آئے دن ابھی بھی حیران کرنے والے خلاصے ہو رہے ہیں اتیق کی دبنگائی کو لے کر اب ایک اور نیا خلاصہ ہوا ہے خبر ہے کہ اپنی دبنگائی کے دم پر اتیق نے کروڑوں کے زمین کو کوڑیوں کو بھاولکھوا لیا تھا راجہ سکی جان پرتال میں حیرت انگیز خلاصہ ہوا ہے مافیا اتیق پر بڑا کھلا سا باہو بل کے ذریعے زمین کا سودا کوڑیوں میں خریدی گئی کروڑوں کی زمین راجہ سکی جانچ میں قیمت کا اندازہ مافیا اتیق احمد کا جب سکہ چلتا تھا تو اس کی دبنگائی سے کیسے لوگوں میں دہشت کا ماحول تھا کیسے سرکاری دفتروں میں اس کا دب دبا قائم تھا ایک خلاصے نے یہ سب بیان کر دیا اب راجہ سکی دستا ویزو کی جانچ میں جو خلاصہ ہوا وہ بے حد حیران کرنے والا ہے خلاصہ ہوا کی اتیق احمد نے اپنی دبنگائی کے دم پر کروڑوں کی زمین محض چودھا لاکھ روپے میں اپنے نام لکھوا لی ہائی کورٹ کے پاس ایم جی مارک پر زمین سے جڑا معاملہ سامنے آیا زمین کی قیمت دو کروڑ پچیاسی لاکھ روپے تھی جسے مافیا اتیق احمد نے صرف چودھے لاکھ روپے میں لکھوا لیا دو ہزار چھے میں اتیق نے یہ زمین دبنگائی دکھا کر لکھوائی تھی دو ہزار بیس میں گینگسٹر ایکٹ کے تحت اس زمین کو کڑک کیا جا چکا ہے مافیا اتیق احمد کے عویس سامراج کی جانچ میں جھٹی پریاغ راج پولیس کے ہاتھ اہم سراغ لگے ہیں دراصل آسال دو ہزار سے میں اتیق نے اپنی دبنگائی اور اصوک کا استعمال کر دو کروڑ پچاسی لاکھ روپے کی زمین کو مہت چودھا لاکھ روپے میں اپنے نام لکھ والی تھی حالکہ اس زمین کو سال دو ہزار بیس میں ہی پریاغ راج پولیس نے گینگسٹر کے تحت کور کر لیا تھا اتیق کی دبنگائی کا اندازہ اسی باس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے کیسے کروڑوں کی زمین کو کڑیوں کے بھاو میں خرید لیا تھا کچھ دنوں پہلے ہی اتیق کے ایک نوکر نے کھلاسہ کیا کہ جبرن اس کے نام پر سمپتی خریدی گئی تھی اور اب اتیق کے گرگے اسے واپس اپنے نام لکھوانے کو لے کر دھمکیاں دے رہی ہیں اتیق کی موت کے بعد دھیرے دھیرے اس کے آتنگ کا سامراج دھوست ہو رہا ہے اور اس کے چھپے کالے کارنامے بھی سامنے آ رہے ہیں جب تیکرن کی آکجد میں جب یہ زمین آئی اور اس کے راجس سے جڑے دستاویجوں کی تلاش اور کھوجبین جب پولیس نے کرنا سروع کیا تو جو کھلاسے ہیں وہ بہت سنزنی خید ہیں مانا جا رہا ہے کہ اس طریقے کے اور بھی زمینوں کے جب دستاویج راجس ویواق سے کھانگالے جائیں گے تو رسوک اور دبنگائی جو مافیاتی کہمت کی تھی اس سے جڑا اور بھی کھلاسے سامنے آ سکتے ہیں مانا جا رہے ہیں